چاہنے دوستو کیا آپ جانتے ہیں وسکی، ووڈکا، ویر، برینڈی، وائن اور سیمپین ان سب میں کیا انتر ہوتا ہے؟ آپ نے ان سبی کے بارے میں کبھی نہ کبھی تو جرور سنا ہوگا یہ سبی سراب کا یہک روپ ہے یا تو پھر یوں کہہ لیجئے کہ یہ سبی سراب ہی ہے لیکن اتنے سارے نام سنتے ہیں کہ لوگ امن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ سراب جو اتنے طرح کی ہوتے ہیں کہ آخر میں انتر کیا ہوتا ہے؟ چاہنے میں صرف نام کا انتر ہوتا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ رم، وسکی، ووڈکا، بیر، رینڈی، وائن اور شیمپین میں کیا انتر ہوتا ہے؟ تو اس سے پہلے چاہنے کو سبسکر کر لیجئے بیل آئیکن کو تپا لیجئے جتنا جاتا ہے کہ سیر کیجئے تاکہ کافی لوگ پاس پہنچے بھارت میں سراب کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کہ مدیرہ، سراب، دارو، سومرس، بغیرہ لیکن ان سبھی ناموں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا پیپ دارت جس میں الکوہل ملا ہو دوستو سراب کو بنانے میں کئی چیجوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ گے ہوں، مکہ، جو، گنہ اور پھر کئی فلو کا استعمال بھی کیا جاتا ہے الگ الگ طرح کی سراب بنانے میں الگ الگ چیجوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے پیر بنانے میں گے ہوں، جو، مکہ کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح دوسرے سراب کو بنانے میں الگ الگ چیچے استعمال میں لی جاتی ہیں اگر ہم بات کریں بیئر تو اس طرح کے مدیرہ یا سراب میں الکوہل کی ماترہ تین سے تیس پرسنٹ تک ہوتی ہے لائک بیئر میں چار پرسنٹ شٹرونگ بیئر میں آٹھ پرسنٹ یا اس سے زیادہ الکوہل کی ماترہ ہو سکتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جرمن بیئر پورے سنسار میں سب سے بڑھے بیئر مانی جاتی ہے اسے بنانے میں مکہ گیہوں اور جوجہ سے اناجوں کا ان کا کن وائن یعنی فارمنٹیسن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے اچھی طرح سے بننے میں قریب ایک سے دو سپتہ کا سمیں لگ جاتا ہے اب ہم ایسے بات کریں وائن کی تو وائن ایک پرکار کا شراب ہے اسے بنانے میں فلوں کے رس کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں انگور مکھے فل ہے اس میں الکوہل کے مطرہ نو سے اٹھارہ پرسنٹ تک ہو سکتی ہے اور وائن کے ادپادن فرانس میں مکھے روپ سے کیا جاتا ہے وائن کو بیئر کے جیسے ہی فارمنٹیسن کر کے تیار کیا جاتا ہے اور سمانے تب وائن کو رگو کے ادھار پر ریڈ وائن اور وائٹ وائن میں پہٹا گیا ہے لیکن وائن کے نامانکن انگور کی کوالیٹی یا پھر اس کے پرکار کے ادھار پر کیا جاتا ہے اب ایسا ہم بات کریں وسکی کی تو عام طور پر جیادہ تر لوگ وسکی کا سیون کرنا ہی پسند کرتے ہیں وسکی کو بنانے میں کیے ہوں اور جوجہ سے اناجوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اسے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بیئر سے تھوڑا الگ ہے کیونکہ اسے بنانے کے لئے اناج کا آنسک کنڈون نہیں دیا جاتا ہے بلکہ اناج کا پورا کنڈون کرتے ہیں اور باہر میں اس کا آسان یعنی کہ ڈسکلینیشن بھی ہوتا ہے وسکی میں ایلکوہل کی مطرہ جادہ ہوتی ہے اور اس میں قریب ایلکوہل کی مطرہ 30% سے لے کے 65% تک ہو سکتی ہے اور وسکی میں ایلکوہل کی مطرہ 43% ہوتی ہے بتا دو کہ وسکی شمانیتہ دو طرح کی ہوتی ہے جس میں پہلی ہے مالٹ وسکی جسے انگوری تاناج سے بنایا جاتا ہے جو اچھی اور مہنگی بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسری ہے گرین وسکی اور اس طرح کے وسکی کو بینہ انگوری تاناج سے بنایا جاتا ہے اور جنکاری کے لئے بتا دو کہ سکوٹ لینک اٹ پرمک وسکی اتپادک بیس ہے اور یہاں کے وسکی کو سکوچ کہا جاتا ہے برینڈی دوستو برینڈی نام ایک ڈچ سپ برینڈی ویجن سے آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جلی ری سراب اور برینڈی کو وشکی کو آشویت کر کے یعنی یہ ڈسکلینیشن کر کے تیار کیا جاتا ہے اور برینڈی میں ایلکوہل کی مطرہ 30 سے 60% تک ہو سکتی ہے اور برینڈی کا اتپادک مکھے روپ سے یوروپین دیس کرتے ہیں رم یہ بھی شراب کا ایک پرکار ہے سردیوں میں ادھیک تر لوگ رم پینا پسند کرتے ہیں اور رم کو بنانے کے لیے گنے کا رس یا سیرے کا کنڈوک یعنی کہ فارمنٹیٹ اور ڈسٹیٹ کر کے تیار کیا جاتا ہے اور رم میں قریب 40 سے 70% تک ایلکوہل ہو سکتا ہے اور رم کا اتپادن کیریویا لیٹن امریکن دیس جیسے کولمبیا گوانا وینیچولا پراجیل ان میں کیا جاتا ہے پر آپ کو بتا دو کہ رم ایک شستی سراب ہے اس کے بعد آتا ہے ووڈکا دوستو ووڈکا ایک پار درسی اور سوادہین سراب ہوتی ہے ووڈکا علو سپرا فارمنٹیسن اینڈ ٹسکلینیسن سے بنتی ہے لیکن اس کے علاوہ اس اناج کو سیرے سے بنایا جاتا ہے ووڈکا میں ایلکوہل کے ماترہ 40 سے 60% تک ہو سکتی ہے اور ووڈکا کا نیرون مکھے روکشے روش اور پوروی یوروپ کے دیسے میں کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے شیمپیا دوستو سیمپیا کا نام اکثر ٹیم کے جسن کے بعد جڑتا ہے اور لوگوں کو اپنے شیمپن کو کھولنے اور اسے ایک دوسرے پر چھڑکتے ہوئے بھی ضرور دیکھا ہوگا لیکن آپ کو بتا دو کہ شیمپین ایک طرق وائن ہے جسے خاص طور پر فرانس کے سیمپین علاقے میں ہی تیار کیا جاتا ہے شیمپین کو تیار کرنے میں چار ڈونے پینوٹ نائر اور پینوٹ میونین انگور کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جس سراب کو ہاتھ سے نکالا جاتا ہے اسے ہاتھ کڑ بھی کہا جاتا ہے اسے اویت روپ سے بھی نہ مشینوں کے بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ گاؤں میں ناریل اور مہوا سے بھی سراب بنائی جاتی ہے گوہ میں پینی نام کی شراب بنائی جاتی ہے جسے کی کاجو سے بنایا جاتا ہے ایشے شاکی نام کی شراب کو جیپان میں چاول سے تیار کیا جاتا ہے اسی طرح میکسکو میں اگیر نام کے پودے سے ٹگلیلہ شراب بنتی ہے دوستو بیئر، وشکی، برینڈی، جم، مہوا، ہڑیا، چلیا یہ شراب ہے کیونکہ ان سبھی میں ایلکوحل ہوتا ہے اور ان سبھی سے نشا ہوتا ہے حالانکہ ان شراب میں ایلکوحل کی ماطرم میں انتر جرور ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ سراب اور بیئر الگ الگ ہوتی ہے یعنی کہ بیئر سراب نہیں ہوتی تو آپ کو بتا دوں کہ ایشہ بالکل نہیں ہے کیونکہ ان دونوں میں ہی ایلکوحل ہوتا ہے تو دوستو آپ کو اب اچھی طرح سے سمجھ میں آو گیا ہے کہ وشکی ووٹکا رم وائن ورنڈی اور شیمپین میں کیا انتر ہے تو آئی تھی آپ کو یہ ویڈیو نالجیبل بھی لیکن کو انٹریشن بلایا ہو تو ملیں گے اگلے انٹریشن اور نالجیبل بیڈیو کا ساتھ تب تک لئے جائے ہند